بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے وطن سے محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی ہر چیز سے محبت کریں ملک کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے اور یہ محبت یہ تقاضہ کرتی ہے ناظرین اور یہ دھرتی ماں کا حق بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ وطن کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے زندہ قوموں کا یہی شعار ہے اور ہماری تاریخ ایسے جرت مند شہدہ سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ہمارے سکون و آرام کی خاطر اس ملک کی بقاہ کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہیں سلام پیش کرتے ہیں آج وطن کی محبت حب الوطنی اور شہدہ کی قربانیوں کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ اور بات کرنے کے لیے آج بھی سٹوڈیوز میں آپ کی جانی پہچانی اور اہم شخصیات ہمارے سے تشریف فرمائے سید جانگیر شاہ سعیدی صاحب ہمارے سے تشریف فرمائے مفتی مہبوبور ایمان گولڑوی صاحب ہمارے سے تشریف فرمائے ان دونوں حباب کی جانی بڑھتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں حباب شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا اللہ تبارک وطالعہ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آغاز شاہ سباب سے میں چاہوں گا اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائے کہ حب الوطنی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھئی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ہی اہم موضوع ہے کہ وطن کی جو محبت ایمان ہے اور وطن کی محبت کو ہر لمعہ ہر گھڑی ہمیں اجاگر کرنا چاہیے تاکہ جو موجودہ نسل ہے جو آنے والے نسل ہیں ان کو پتا چلے کہ وطن کی محبت کی اہمیت کیا ہے اور وطن سے نسبت رکھنے والے ہر چیز سے ہم نے محبت کرنے والے رکھنی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں آپ کی اولاد سے بھی محبت رکھوں گا آپ کی خاندان کا بھی احترام کروں گا اب جو بندہ یہ کہہ کہ میں وطن سے محبت کرتا ہوں اس کو وطن کے ایک ایک انٹ سے محبت کرنے چاہیے وطن کے اداروں سے محبت کرنے چاہیے وطن کی جو افواج ہے وطن کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور یہاں تک کہ ایک ایک درخت ہے ایک ایک روڈ ہے ٹہنی ہے کیونکہ جس چیز سے پاکستان سے نسبت ہو جائے اس چیز سے ہمیں دل و جان سے محبت کرنے چاہیے پیار کرنا چاہیے اور یہ ملک جو ہے کوئی ہمیں ٹرے میں رکھ کر پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا بڑی مشکل سے لاکھوں جان ہے اس کے لئے قربان کی کہ ماں بہنوں کی بدرگان الدین نے صوفیہ کرام نے سجدوں میں جا کر قیام میں جا کر رکو میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں احزاری کر کے گلگلا کر رو کر اور جہاد بھی اس طرف دعائیں نہیں کی دعائیں بھی کی ہیں اور عملی طور پر میدان میں آ کر قید عظم محمد علی جناح کا حساد دے کر پاکستان کو حاصل کیا ہے اور اس لئے تو قید عظم محمد علی جناح سے جب پوچھا جاتا تھا وطن کے متعلق کہ قید عظم محمد علی جناح نے جواب دیا یہ جو انہیں کہا کہ آپ کے وطن کا دستور کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا آئین کیا ہوگا تو قید عظم نے فرمایا کہ اس وطن کا آئین جو چودہ سو سال پہلے میں کون ہوتا ہوں تے کرنے والا اس کا آئین جو ہے چودہ سو سال پہلے قرآن شریف پہ اس لئے ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن اور حدیث کے این مطابق ہمارے اقابر اور صوفیاء نے بنایا ہے اور اللہ کے لئے ہم اس پر عمل بھی کریں بہت خوب جی مفتیمہ ببر ایمان صاحب جب قائد عظم محمد علی جناح اس دھرتی کو اس ملک کو بنانے والے جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں اس کے آئین کے اس کے قانون کے حوالے سے بات کرنے والا اس کا آئین اور قانون تو چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا تو آج میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتے ہیں اس قانون کو ہاتھ میں لینے والے اور اس طرح سے ہاتھ میں لینے والے کہ پھر پوری دنیا میں کیا نیگٹیو میسجز جاتے ہیں وہ ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ مزا کے طور پہ پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے خاص طور پہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ اس کی پبلک سٹی کی اس کو ہائلائٹ کیا ہمیں کتنا نقصان ہوا بطور قوم اور ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہوا میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمایے بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ علی رضا ارشد سوروردی بھائی آپ کا اور آپ کی پوری روز نیوز ٹیم کا خصوصاً سفرہ ہدایت کی ٹیم کا شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک مرتبہ پھر مدعو کیا اور ملک پاکستان اور ملک پاکستان کے ساتھ محبت اور ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے شہادہ کے حضور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم آزن ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے قید آزم محمد علی جنار رحمت اللہ تعالی آپ کا یہ فرمان علی شان جو آپ نے پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ پسے منظر میں آپ نے جو گزشتہ ایام میں جو ملک پاکستان کے اندر ملک پاکستان کی تصنیبات پر اور حساس اداروں پر جو املاک پر جس طریقے سے حملہ کیے گئے اس کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن ہی سے ہم پوچھتے ہیں تو خالق علم یزل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاہ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاخِهَا زمین میں جس وقت صلح صفائی ہو جائے اس کے بعد زمین میں فساد نہ کرو اور دوسرے مقام پر خالق علم یزل ارشاہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا جو ملک پاکستان میں وہ کسی طریقے سے بھی یا امتِ مسلمہ میں فساد برپا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں خالقِ کائنات ایسے فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا اور سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ مشہور فرمانے عالی شاہ ناربندہ جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے کہ من صلیم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور آحاد سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے محفوظ رہے لیکن مفتی محبوب ریمان صاحب یہ دیکھیں کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم اپنے ہی محافظوں کے اوپر پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آئے اگر ہمارے محافظوں کے مقابلے میں جا کے دوسرے مسلمان کو جو اپنا ہی محافظ ہے اس کے اوپر پتھراؤ جو ہے وہ کیا جا رہے میں یہی یاد کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ان محافظوں کے مقابلے میں اگر کوئی دشمن اناثر ہوتے تو پھر انہیں پتا چلتا کہ کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے اور یہاں ہمارے ان محافظوں کی عالی ظرفی ہے ان کی عالی ظرفی دیکھیں کہ اپنے ان کو سمجھ کے اور اپنے ملک پاکستان کے بشندے سمجھ کے ان کے اوپر انہوں نے آتھ نہیں اٹھایا اصلہ تو دور کی بات ہے ہاتھ تک نہیں اٹھایا اور حضور سیدی نصیر ملت پی سید نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ تعالیٰ لائے کا وہ جملہ مجھے یاد آگیا آپ فرماتے ہیں دے بھی سکتا ہوں نصیر اینڈ کا پتھر سے جواب یہ تو رکھا ہے میرے ظرف نے خاموش مجھے تو انہوں نے عملی طور پر ہمارے افواج نے ہمارے جتنے بھی سکورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی عوام کے خیرخواہ ہیں ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں اللہ تعالی مارز ملک پاکستان کے افاظت فرمائے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے حجت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ مولا جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ رب جعل حاضر بلدن آمنا مولا اس شہر مکہ کو ہمارے لئے امن والا بنا اور اس میں برکت کے لئے دعا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا میں تیری بارگاہ میں ارتجا کرتا ہوں تو ہمارے لئے مدینہ المنورہ کے اندر اسی طریقے سے امن اور برکتیں ہمیں عطا فرما اور اس سے دو گناہ سبحان اللہ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو ماشاءاللہ بہت خوب جی اور جو مفتی میں بوبر ایمان صاحب نے بات کی اس سے پاک فوج کی جو محبت ہماری دلوں میں تھی وہ مزید جو ہے وہ بڑھ چکی ہے الحمدللہ سید جنگیش شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس سوالے سے فرمائیے کہ یہ بھی فرمان ہے اعزام میں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو اس درد کو محسوس کرتا ہے لیکن ہماری جو پچھلے کچھ دنوں میں یا کچھ عرصات سے جو صورتحال ہے اس قدر نفسہ نفسی شخصیت پرستی اور پہلے تو ہمارے مطلب معاشرے میں یہ بات عام تھی کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں اور اب شخصیت پرست بھی ہو گئے ہیں یہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جب کسی کو فالو کر رہے ہیں جب کسی کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو منوان بس کرتے جا رہے ہیں پھر ہم اسلام کو بھی پسے پوش ڈال رہے ہیں قوانین کو بھی پسے پوش ڈال رہے ہیں قانون کو بھی پسے پوش ڈال رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ملک کو بھی اپنے ملک کی بقاہ کو بھی جی سید جانکیر شاہ صاحب دیکھیں میں یہ جو آپ کا سوال اس کا جواب کا آغاز اگر اس بات سے آقا علیہ السلام کے فرمان سے کروں کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کا نئی بھی اللہ کے لئے کرنی ہے کسی سے بغض رکھنا بھی اللہ کے لئے کرنا ہے یعنی اپنی ذات کے لئے نہیں یہ شخصیت پرستی جب آپ اللہ کے لئے کسی سے محبت کریں گے تو شخصیت پرستی نکل جائے گی اللہ کے لئے ہم کسی سے بغض رکھیں گے تو شخصیت پرستی نکل جائے گی اور وہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے جسم کی ماند ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں آپ سر میں میرے اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بیچین ہو جاتا ہے آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم بیچین ہو جاتا ہے. یہ تو ممکن نہیں کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہو تو مجرات کو نہیں دا جائے. تو پتا چلا کہ یہ جسم کے جو آزاؤ ہیں ان کا اپس میں اس قدر اتحاد ہے ایک کو تکلیف ہوتا ہے تو دوسرا بیچین نہیں محسوس ہوتا ہے یہ آقا علیہ السلام میں مثال دیں کہ آقا علیہ السلام کی جو امت ہے وہ اس طرح جڑی ہوئی ہے جب ایک وہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کا درد تکلیف محسوس کرتا ہے شاہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر مشتبہ فاروق البادشاہ صاحب جو سجادہ نشین ہے آستانہ علیہ مہڑا شریف راول پنڈی انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں پیر صاحب کو اور خصوصی دعا بھی انشاءاللہ پیر صاحب سے کرواتے ہیں جی اسلام علیکم حضرت صاحب بہت بہت شکریہ حضرت صاحب آپ نے ٹائم انایت فرمایا اللہ تبارک وطلہ آپ کو عجر اطاف فرمایا آج حب الوطنی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وطن کی محبت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں شہدہ کو سلام عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو بھی زہمت دی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے پہلے تو فرمائیے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور پھر خصوصی دعا بھی فرمائیے پوری امت مسلمہ کے لیے ملک پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ہم سب کے لیے ہمارے سی او صاحب کے لیے ہمارے روز نیوز کے لیے تمام کے لیے بسم اللہ آغاز فرمائیے پیر صاحب بہت مہمانی بہت اچھا بول رہے ہیں یقیناً جو اسلام میں مسلمانوں کا کانسٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی حاجت روائی کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بے شک حدیث وریش میں آتا ہے کہ جو کسی انسان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتے ہیں اور اس روز نیشر اس کی اخری جو ہے وہ مشکل کو آسان پر ماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسٹ دیا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے اگر کسی ایک جز کو بھی درد ہوگی تو پورے جسم کو درد ہوگی آج ہم نے یہ ضرورت ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایک بھائی کی طرح سمجھیں اور مختلف گروہوں میں مختلف جو صرفوں میں بٹھے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ ہم اس سے اجتناب کریں اور آپس میں ہم ایک مضبوط ایک جسم کی مانند ہو جائیں بہت خوب پیر صاحب جو ہمارے شہدہ ہیں ہم چاہے وہ بات پاکستان جو ہے وہ نوجوان ہیں ہم خوزر ہیں ہم اور جو ہماری اتارے ہیں ان کے شہدہ ہیں وہ تمام قربانیاں دی ہیں وہ ایسی قربانیاں کی قوم انہیں کبھی نہیں بھول سکتی بے شک ایسا ہی بے شک پوری قوم پاکستانی قوم اپنے شہدہ کے ساتھ تھڑی ہے اور ان سے وہ محبت کا جذبہ رکھتی ہے سبحان اللہ سب کو ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے کی ریاستی اتارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے استقام کے لیے ترقی کے لیے جو ہے وہ بے شک بے شک ایسے یہ پیر صاحب سبحان اللہ بہت خوب میں آپ کی جازت سے ایک چیز آئیٹ کر دوں آپ نے جذبے کی بات کی واقعتاً یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ آپ تصور کریں کہ سیاچین یا کارگل جیسی جگہ پر ڈیوٹی کرنا ہم جیسا جو کوئی شخص ہے وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر جذبہ موجود نہ ہو حب الوطنی موجود نہ ہو تو آپ ایسی جگہ پر کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سائیڈ سے گولی آئے اور آپ کے پار ہو جائے اور آپ کو وہیں پہ جو ہے وہ ختم کر دے تو وہاں پہ تو صرف اللہ تبارک وطالہ کی ذات پر یقین خوف خدا اور اس کے بعد حب الوطنی انسان کے اندر موجود ہو اور الحمدللہ ہماری فاج پاکستان جو ہے وہ اللہ تبارک وطالہ نے اس کو یہ بہت زیادہ شجاعت اور بہادری الحمدللہ عطا کی ہے اور اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ایڈمیٹ کرنا چاہیے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ایک سپاہی دیکھیں وہ ایک سولجر اس جذبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی معمولی سی جو سیلری ہے جی اس کے لیے وہ نہیں کھڑا ہوتا بلکل ایسے ہی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے یعنی شہید بھی کر دیا جائے گا مورڈر کی اس کو جو ہے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اگر شہید ہوگے کہ ہم شہید ہوگے شہدہ کربلا کے غلاموں میں جاکے ملیں گے اسلام پہ جو شہید ہوئے غلاموں میں جاکے کھڑے ہوگے باقی ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہماری چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ ہماری ایڈورٹ ہیں چاہے وہ بینکس ہیں یہ سب اگر ہم اس سب توڑ سوڑ کریں گے جلاو دھیراو کریں گے تو اس سے ہمارا اپنا نمشان ہے اے صحیح اور باید پیروی میں ساتھ چھنے ہی چاہتی ہے کہ پاکستان کا منظور ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کٹھا فرمائے آمین تمام ادارے پاکستان کی کامیابی اسی میں ادلیہ اور باقی تمام ریالتی ادارے اپنا اپنا کام تداری کے ساتھ کریں بے شک ایسے پیر صاحب میں چاہوں گا کہ مختصر اب دعا بھی فرما دیں چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس مقصوص ہی ہے تو ذرا دعا بھی فرما دیں جو میں نے ارس کیا مقصوص ہی ہے آمین 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 یا اللہ انہیں آدھا مقام عطا فرما آمین تمام شوقعہ کے گھر والوں یا اللہ انہیں بھی صبر عطا فرما کامیابی عطا فرما پردکتے عطا فرما رشتے عطا فرما آمین اے مالک ملک پاکستان کو سلامتی استقام عطا فرما آمین رقی عطا فرما آمین نیک صالح حکمران عطا فرما آمین یا اللہ ایسے لوگ عطا فرما جو تمام مطلی مسلمات میں اجا فرمائے تمام اسکانیوں کو اجا فرمائے آمین یا اللہ ہر قسم کے شرط سے ہر قسم کے سزاعت سے ہر قسم کی فتنے سے نفوض فرما اے مالک سب کو نبی رحمت صلی اللہ و جل صلی اللہ کی غلامی نفیق فرما آمین ان کی نقشہ قدم میں چلتے دنیا اور آخصت میں کامیابی اور فتایابی عطا فرما آمین یا اللہ اس کے پاکستان کو یا اللہ اس کو ترقی کی طرف لے کے جا کامیابی کی طرف لے کے جا آمین یا اللہ یہاں انصاف ہو یا اللہ یہاں ایک افبران آئے یا اللہ یہاں عطل کا عطام قائل ہو آمین افبران اللہ صلی اللہ نے جس طرح یا اللہ ایک ریاست کو کنسپ پر گایا اے مالک ہمیں مستخہ کی یا اللہ اچھے قیادت عطا فرما آمین آمین اے مالک اب جو ستار خاندی آزی صاحب کو یا اللہ روح نے اس کے سی او صاحب کو یا مالک نبی رحمت صلی اللہ وآلہ دعاوں کی رہا جو دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب گی عطا فرما آمین مالک مزید مضبوط فرما مستقن فرما کامیاب اور کامیاب رانی عطا فرما جو جوان ملک کے مختلف خلافوں میں جو 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 آمین 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 بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا اپنے ٹائم انایت فرما اللہ تبارک وطل آپ کو عجر عظیم عطا فرما جی شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے کمپلیٹ کیجئے اس کو پھر میں دیکھیں صرف ملک دفاعی پوزیشن دیکھتے ہیں ہمارا دفاع دیکھتے ہیں ہم سکون کی نیند آرام کی نیند سوتے ہیں وہ وہاں پہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں بارڈر پہ تب ہم سوتے ہیں تو ان کے تکلیف کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ان سے محبت کرنے چاہیے ان کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے ان کے ساتھ اگجیتی کرنے چاہیے اور یہ وہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہم آرام میں ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان کی شرودوں کی حفاظت کرتے اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنے چاہیے میں اپنے ناظرین کی خدمت نارس کروں گا یہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں فوج جنگیں کبھی نہیں جیتی اور ہمیشہ فوجوں کے پیچھے قومیں ہوتی ہیں جب قومیں فوجوں کا ساتھ نہیں کبھی فوج نہیں جیت سکتی پاک فوج ہے تو ہم ہیں اگر ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر ہمیں اس ملک کا تحفظ خطرے میں ہوگا ہم خطرے میں ہوگے لہٰذا ان دنوں کو ہمیں نہ تو انتظار کرنا چاہیے نہ سوچنا چاہیے ہمیں ملک کی بقاہ کی فکر کریں چاہیے اور ملک کی بقاہ کی فکر ہم تب کر پائیں گے جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں بہت اچھے جی مجھے کلام دو تین اشار شامل کرنے پھر مفتی محبوب ریوان صاحب کو شامل کروں انشاءاللہ علامہ سیجد محمد ریاض دین صور رحمت اللہ علیہ کا لکھ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے جو انہیں دیکھا کرے تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے تجھے کو جنت چاہیے مجھے کو مدینہ چاہیے تجھے کو جنت چاہیے سبحان اللہ زندگی اور موت دونوں انہیں کے غم میں ہو بسر آمین آمین زندگی اور موت دونوں نو آپ آپ کے غم میں ہو بسر ایسا مرنا چاہیے اور اس طرح سے جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور اس طرح سے جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے ہیے تیری درگاہ ہمیں یا رب تمن نائے ریاض ہے تیری درگاہ ہمیں یا رب تمن نائے ریاض دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے ایسا مرنا چاہیے چاہیے اور ایسا جینا چاہیے مجھے عشق احمد چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیر صاحب کے براہ نے کیا لکھا اور آپ نے کیا خوب پڑھا اللہ ہم نے کیا خوب سنا اور ناظرین نے کیا خوب سنا مجھے موقع ہی نہیں دیا کہنے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہنے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور یہ الحمدللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظرین آئے طور والدین کی دعائیں اور میرے پیر و مرشد فسی الدین سوروردی صاحب اور دادا مرشد علامہ سعید محمد ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کا فیضہ جی مفتی محبوب ریمان گولڈوی صاحب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ فرمایا گیا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے اور اسے مردہ مت کہو لیکن تمہیں شعور نہیں ہے جی بسم اللہ جی بلکل خالق کائنات کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ بمان تک بھی نہ کرو اور شہداء وہ عظیم استیاں ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس وقت دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جاتے ہوئے ہی اس کے لیے آخرت کی منازل اس کے سامنے ہوتی ہیں شاہد اسے ہے اس کے سامنے آخرت کی منازل ہوتی ہیں اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے شہید وہ عظیم استیاں ہیں کہ جس وقت دنیا سے جاتے ہیں تو رحمت والے فرشتے ان پر حاضر ہوتے ہیں شاہد اسے شہید ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت والے فرشتے انہیں اسی وقت ٹام لیتے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد گرامی کے ان کی شہادت کے بعد تھوڑے غمگین تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سبب پوچھا پھر حضرت جابر بن عبداللہ نے سبب بیان کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ ہمیں پتا چلے کہ وہ کس حالت میں تو خالق کائنات نے یہی آیا کریمہ نازل فرمائی کہ جو اللہ قرآن میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ بمان نہ کرو انہیں رب کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے تو یہ شہادہ کی عظمت ہے کہ خالق کائنات نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ہمارے ملک پاکستان کے لئے جن شہادہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے چاہے وہ ملک پاکستان میں کسی بھی کوئی ناگہانی آفت آ جائے اس کے ساتھ نپٹتے ہوئے جس وقت اگر کسی مسلمان کے ساتھ بلائی کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی ہمارے کئی ایسے شہادہ ہیں ہمارے پاک آرمی کے نوجوانوں کو دیکھیں سیلاب آئے تو ہمارے نوجوان اس وقت بھی سب سے آگے ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں زلزلہ آئے سیلاب آئے کسی قسم کی ناگہانی آفت آ جائے تو اس میں ہر قسم کے ماحول میں یہ ہمارے بھائی ہمارے فوجی افسران اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو مشکل حالات میں ایسے مواقع پر جو دنیا سے چلا جاتا ہے اسے بھی خالق کائنات یہ عجر و سواب عطا فرماتا ہے کہ اسے خالق کائنات ایک تو جنت کا رائی بناتا ہے دوسرا جو آدمی شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے دل میں اس کی شہادت کی تمنا ہو ہمارے جتنے بھی افسران ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی سولجر ہیں ہمارے جتنے بھی فوجی ہیں سب کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ رب کی راہ میں ہم شہید ہو جائیں ہمارے کئی ایسے نوجوان جو شہید ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے والدین کی انٹرویوز ہوتے ہیں یا ان کے چاہنے والوں ان کے رشتہ داروں کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ مجھے شہادت مل جائے ایک تو یہ ہے کہ جس کے دل میں تمنا ہو خالق کائنات حدیث مبارکہ کے صرف میں مفہوم پیش کی دیتا ہوں کہ خالق کائنات اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیتا ہے اور اگر کسی کو یہ مقام اور مرتبہ نہ مل سکے اس کے دل میں تمنا ہو شہادت کی تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم فرمانے علی شان ہے کہ اللہ اس آدمی کو جو دل میں جذبہ شہادت رکھتا ہو لیکن اسے شہادت بظاہرہ نہ ملی ہو اللہ اسے بھی شہادت کے ساتھ ملا دیتا ہے وَإِمَّاتَ عَلَى فِرَاشِ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اگرچہ اسے موت اپنے بستر پر ہی کیوں نہ آئی ہو دل میں اس کی تمنا ہو شہادت کی اور اللہ اسے مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اگر ایک آدمی دل میں تمنا رکھے ہمارا کوئی افسر ہو ہمارا کوئی فوجی ہو ہمارے سکوٹی ڈالوں میں سے کوئی بھی اگر دل میں وہ تمنا رکھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے اور پھر اسے اگر شہادت کی موت اس طرح نصیب نہ ہو وہ اپنے بستر علالت پر ہی اگر دنیا سے چلا جائے چلتے پھرتے چلا جائے تو اللہ تعالی اسے شہادت کے ساتھ ملا دیتا ہے پھر ان شہادت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کو لینے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور اپنے ملک پاکستان کی عمام جس نام پر یہ ملک پاکستان لیا گیا دین اسلام پر لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کے نام نامی پر لیا گیا بڑے اجزو عدب سے ان کا نام نامی لیے جانے کے لیے نام ہماری بستی کا قدرت نے پاکستان کیا یہ پاکستان صرف نام ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان وہ پاک جگہ ہے رہنے کی جہاں پہ اللہ حبیل عزت نے اہل ایمان کو خورتر اپنے ایمان کے اظہار کا موقع دیا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں ان شہداء کو کروڑوں سلام سبحان اللہ سید جنگی شاہ صاحب وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے جب معصوم معصوم بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی اور بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جس طرح اپنے والد کو سپردے خاک کر رہے ہوتے ہیں اور آخری رسومات جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنی مائیں ہیں ایسی اور جنہوں نے اپنے لالوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور کتنے ایسے بچے ہیں لیکن ہم اس تکلیف کو اس کرب کو اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے اور جو بس بیٹھ کے ہم جیسے لوگ جو صرف باتیں کر سکتے ہیں ان کو کیا پتا اس تکلیف کا اور وہ کر کس لیے رہے ہیں جیسا کہ پیر صاحب نے بھی بات کی مفتیم عبوبر ایمان صاحب نے بھی بات کی کہ بالکل لیمیٹیڈ ان کی جو ہے وہ سیلری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر رہ کر وہ جذبہ دیکھیں کتنے کتنے آپریشنز بھی یہ دہشت کردی کے خلاف بھی ہوئے اور بھی باقی بھی ذکر مفتیم عبوبر ایمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا کیا اور لیکن پھر بھی وہ جذبہ حب الوطنی وطن کے ساتھ محبت وطن کے ساتھ سنسیریٹی اور اس میں پھر اپنی جان قربان کر دینا اور چھوٹے چھوٹے بچے لوہیکین جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ کر چلے جانا اور پھر کہا جاتا ہے میں اس بات پہ حران ہوتا ہوں اکثر وہ انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے پڑھتے بھی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ ایک گھر میں ایک شہید نہیں ہوتا اگر ایک سات سال کا بیٹا تھا نا کسی کا اور اس کا باپ شہید ہوا تو اس کا عظم بھی وہی ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کر فوج میں جاؤں گا اور اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کروں گا یہ فکر یہ سوچ اور یہ جرت اور یہ بہادری یہ پاک فوج کا ہی خاصہ ہے جی دیکھیں میں یہ ارس کروں گا کہ یہ جو پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ ہے کہ وہ ملک کی خاطر اپنی جان اٹھا دیتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ عید کا موقع ہو محرم کا موقع ہو ایسے سال میں ایسے دن آتے ہیں کہ ہر شخص یہ تمناہ ہوتی ہے آج وہ ہوتا ہے کہ میں یہ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزا لوگ بیرون ممالک سے واپس پاکستان آتے ہیں پاکستان کے جن کو بہر کہہ رہے ہیں وہ جاتے ہیں لیکن ایک پاک فوج کے جوان ہے ہمارے اداروں کے جوان ہے رینجر کے پولیس کے وہ سردوں کی حفاظت پر کھڑے ہوتے ہیں پاڑوں میں عید منا رہے ہیں کیا آپ مجھے اب یہ بتائیں ان کے اولاد سے پیار رہی ہیں ماباں سے پیار رہی ہیں لیکن ان کی تربیت دراصل پاک فوج میں اداروں میں جو لوگ جاتے ہیں پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے دیکھیں میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں یہ جو بچی ہیں ان کے مثال یو ایس بی اور میموری کارڈ کی ہے میموری کارڈ خالی ہے آپ اس میں ناتیں بھر دیں کوالیاں بھر دیں گانیں بھر دیں اس میں کچھ بھی بات ہے جب آپ لگائیں گے گاڑی میں تو یو ایس بی میں جو کچھ ہوگا وہی چلے گا ہمیشہ دیکھ میں جو کچھ ہوگا چمچ میں صرف وہی آئے گا یہ ان کی پاک فوج ایسی تربیت جوانوں کی کرتی ہے کہ بیٹا اب آپ نے اپنے ماں باپ کو خاندان کو عزیزوں کو پسے پشتالوں کو پیچھے رکھنا ہے آپ نے وطن کو آگے رکھنا ہے اور پھر پھر وہ اتنی تربیت آنسل کرتے ہیں کہ پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندانوں کی تربیت کرتے ہیں پھر جب دیکھیں جب یہ جوان شہید ہوتے ہیں ان کی جستخاہ کی گھر آتا ہے اور اس وقت ماں باپ بھائی بیٹے کہتے ہیں کہ ہم بھی پاک فوج کے ساتھ کھنیں ہم بھی وطن کے لئے جان کوئی بان کریں وہ والدین جو آنسو کس لڑیاں جاری ہوتی کہتے ہیں کہ ہمارا اگر ایک اور بیٹا ہم پاک فوج کے لئے وطن کے لئے قربان کر دیں دراصل وہ جو فوجی ہے یہ سننا اور کہنا بڑا آسان ہے یہ بھی منشن کریں جنگی شاہ صاحب یہ سننا اور کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا بڑا مشکل اور کٹھین ہے جی تو پاک فوج ان کی اس طرح تربیت کرتی ہے ما شاء اللہ کہ پھر وہ اپنے خاندان کی تربیت کرتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی قربانی دینا ایک ہے کہ زبان سے کہہ دینا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم وہ ہے کہ چوری کھانے والے مجنو ہیں ایسا ہی ہے ہم ہے چوری کھانے والے مجنو ہم بھی وطن سے محبت کرتی ہیں وطن کی خاطر جان دینا قربانی دینا عملی طور پر وطن کی محبت کے لئے سب کچھ قربان کر دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادانوں کا یہ اللہ تعالیٰ ان کو کریڈٹ دیا ہے دنیا میں بھی اللہ نے دیا آخرت میں بھی دیا ہے وہ تو میں زندہ شہید شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں بج جائے تو غازی بن جاتے ہیں اور اگر اللہ کی راہ میں چل بسنے تو شہید بن جاتے ہیں اللہ نے دونوں جہانوں میں ان کو سرخ رک کے آئے لہٰذا ہم پوری قوم سے اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ وطن سے محبت کریں وطن کے ادانوں سے محبت کریں آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ادانوں سے محبت کریں اس لئے کسی نے کہا خوب کہا کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ملک کی فوج کی تعداد کیا ہے آپ فوج کی تعداد نہ بتائیں جو ملکی جو ملکی آپ یہ کہیں کہ ہماری فوج کی تعداد پچیس کروڑ ہے کیوں کہ پاکستان کا ہر بچہ ہر جوان ہر بڑا ہر عورت فوجی ہے ملک کے دفاع مجھے آپ یہ بتائیں انیس سو پینس سوٹو جتنی بھی جنگیں ہوئیں فوج کی پشت پر پوری قوم کھڑی تھی نہیں کھڑی تھی ہر کسی نے کہا ہم تیار ہے اس کے جس کو جو ہاتھ میں تھا اللہ معاف کرے ملک پہ اگر مشکل حالات آج ہیں تو کیا صرف فوج نے رہنا ہم نے نہیں رہنا تو اس لئے ہما وقت ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے ہم کچھ بھی نہ کر سکیں میں عیمہ سے علماء سے خطابہ سے پیران اعظام سے مشعق سے یہ کہوں گا اپنی ہر دعا میں ملک اور ملک ایڈاروں کو شامل کریں کیونکہ ملک ہے تو ہم ہے ملک ہے تو ہم میں علی بھائی میں آپ کو میں وسوق سے کہتا ہوں کہ میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوں یہ تو امن کا گہوارہ شہر ہے یہاں تو پرسکون زندگی ہم گزار رہے ہیں میرا تعلق بیلوچستان سے ہیں بیلوچستان میں دوزار آٹھ میں ساتھ میں ایسے حالات تھے کہ پاکستان کا نام لینا مشکل تھا اور پاک فوج کی اتنا وہاں مخالفت تھی لیکن اللہ کی فضلت و کرم سے میں حالفیات اور روپے کہتا ہوں میں جب جمعہ پڑھاتا تھا وہاں بھی میں کہتا تھا کہ اللہ پاک فوج کی خیر فرما اور یہاں پر اسلام آباد میں جب سے آئے ہیں کوئی جمعہ کوئی پروگرام کوئی تہوار ایسا نہیں گزرا کہ جب ہم نے اپنے اداروں کے لئے دعا نہ کیو اور یہ کو ہم اداروں پر احسان نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور یہ فرض ہم نبھاتے رہیں گے اور وطن سے پاک فوج سے اداروں سے محبت کیے اور کیے کرتے رہیں گے انشاءاللہ صرف جی ایک شیئر میں پیش کر دوں اور اس کے بعد مفتیم بوربان صاحب آپ کو انشاءاللہ ٹائم ملے گا لاسٹ کمنٹ سے پہلے آپ کو ٹائم ملے گا آپ میرے طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دیا تو زہن میں ہے میرے انشاءاللہ ٹائم ملے گا آپ کو ایک شیئر صرف پیش کر دوں آپ کے در سے ہر ایک کی بگڑی بنی میری بگڑی بنانے میں کیا دیر ہے آپ کے در سے ہر ایک کی بگڑی بنی آپ کے در سے ہر ایک کی بگڑی بنی میری بگڑی بنانے میں کیا دیر ہے آپ کی زور سے روشن ہے دونوں جہاں دل میرا جگمگانے میں کیا دیر ہے آپ کی زور سے روشن ہے دونوں جہاں آپ کی ذات کس کی نہ مونس بنی آپ کی ذات کس کی نہ ہم دم رہی آپ کی ذات کس کی نہ مونس بنی آپ کی ذات کس کی نہ ہم دم رہی تو میری جانب اے سلطان جود و کرم میری جانب اے سلطان جود و کرم میری جانب اے سلطان جود و کرم سبحان اللہ بہت خوب مفتی مبور ایمان صاحب آخر میں یہ آز کروں گا دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو اس کا ایک نسبل این ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کسی تعلیم ادارہ میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نسبل این تربیت ہے کسی ادارہ میں آپ جائیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارا نسبل این ہمارا میار ہے پاک فوج کا جو نسبل این ہے وہ ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے عامال میں سے افضل عامال کون سے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کا ذکر فرمایا ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا دوسرا والا جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ٹائم ختم ہو گئے جی آپ دونوں باپ آپ کا بہت شکریہ اور جاتے جاتے وہی بات جو آغاز میں ہوئی تھی کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں نئے میں مانو اور موضوع کے ساتھ اور جاتے جاتے یہی دعا کہ اللہ تبارک وطالہ حقیقی مانو میں ہمیں وطن کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات موسیقی